السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر اکتیس مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں استوانہ یا ہنانہ کا تذکرہ میں نے کر دیا تھا دوسرا ستون ہے مسجدِ نبی میں اس کو استوانہ یا عائشہ کہتے ہیں جس کو استوانت المہاجرین بھی کہتے ہیں اس لیے کہ مہاجرین کے اکثر نشست اسی جگہ رہتی تھی ابتدان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلح اسی جگہ تھا اس کے بعد آگے کی ستون کی طرف تجویز ہوا اس کو استوانت القرآن بھی کہتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ اس مسجد میں ایک جگہ ایسی ہے کہ اگر لوگوں کو اس کا حال معلوم ہو جائے تو اس کے لیے حجوم کی وجہ سے قرآن ڈالنا پڑے لوگوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ وہ کونسی جگہ ہے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت بتانے سے انکار فرمایا اس کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے اسرار پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا اس لیے اس طوانہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کی حدیث اور ان کی تعین سے اس کی تعین ہوئی حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما اکثر اس کے قریب نماز پڑھا کرتے تھے ایک حدیث میں آیا ہے کہ اس طوانہ عائشہ کے پاس دعا قبول ہوتی ہے اس لیے حج میں جانے والے اس کا اگر اللہ تعالی تعالی توفیق دے بغیر لڑائی بڑائی کے وہاں جگہ مل جائے تو وہاں دو رکعات نماز پڑھ لیں اور اس ناکارہ کے لیے بھی دعا کرنا اور پوری امت کے لیے دعا کرنا ہاں امت کے لیے معافی کی ایک مرتبہ دعا مانگ لینا میرے ساتھ پڑھئے ایک مرتبہ چاہے حاجی ہوں تو وہ حاجی بھی پڑھیں اور حاجی نہ ہو جب غیر حاجی ہوں اپنے اپنے ملکوں میں ہو وہ بھی پڑھیں پڑھ لیجئے میرے ساتھ ایک مرتبہ اللہم مغفر لی ولی المؤمنین وَالْمُسْلِمِنَا وَالْمُسْلِمِنَا وَالْمُسْلِمَاتِ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ایک مرتبہ یہ دعا پڑھ لے تو دنیا میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا تو ابھی آپ نے میں نے پڑھ لیا تو مجھے یقین ہیں کہ میرے حساب میں جتنے مسلمان مرد اور عورت دنیا میں ہیں ان سب کے برابر نیکیاں میرے حساب میں آئے گئی آپ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے حساب میں بھی دے دے گا اس لئے اب جو ہرمین شریفین میں ہیں وہ پڑھیں گے تو ان کو ہرمین شریفین کے بھاو کے ساتھ حساب کتاب ملے گا کتنے بڑی چیز ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں قدر کرنی کی توفیق عطا فرمائے اور ایک نصیت یاد رکھنا ولی بننے کے لئے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تصویحات کی ضرورت نہیں گناہوں کو چھوڑنی کی ضرورت ہے پھر سے سنیے ولی بننے کے لئے لمبی لمبی نفلیں عبادتیں تصویحات کی ضرورت نہیں گناہوں کو چھوڑنی کی ضرورت ہے آج کل لوگ لمبی لمبی نفلیں لمبی لمبی تصویحات اور لمبی لمبے کام کرتے ہیں لیکن گناہ نہیں چھوڑتے تو کیا فیدہ ہوا بھائی ولی اگر بننا ہے گناہوں کو چھوڑو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے اللہم ارحم نی بی ترک المعاسی ابدم ما بقیتنی اے اللہ گناہوں سے بچنے کی تو مجھے توفیق دے چھپکے چھپکے اللہ سے کہو کہ اللہ جیسے نماز پڑھنی کی توفیق دیتا ہے گناہوں سے بچنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق ادا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہر فرد امت کو دین کے کام کے لئے قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین